دوستو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ سنی ماننگ پارٹ فور کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جیسے کہ میں ہر بار کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس ویڈیو پر نئے ہیں اور پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے پارٹ ون پارٹ ٹو اور پارٹ تھری یہ جو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے یوٹیوب چینل پر اس سے سب سے پہلے دیکھ لیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ تو پارٹ تھری کا جو اینڈ ہوا تھا وہ تھا کہ جب دونالورا اور دون گونزالو کی بیچ میں کافی آرگیومنٹ ہوتی ہے اور یہاں پر ہم لوگ آ کر رکھے تھے جب دون گونزالو دونالورا کہتا ہے کہ وہ شکار کرتا ہے اور ایرابا کا نام کی جگہ ہے وہاں پر جا کر ہر سنڈے کو تو وہ شکار کرنے جاتا ہے اپنے کتے کو ساتھ لے کر اس پر جو دونالورا ہے وہ اس کا مزاگ اڑھاتی ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف you can only kill time یعنی کہ اس کا little meaning دیکھا جائے تو killing a time کا مطلب ہے time pass کرنا لیکن یہاں پر little meaning لیا گیا ہے kill time کا مطلب وہ کہنا چاہتی ہے کہ تم صرف کچھ کام کے نہیں ہو تم صرف time pass کر سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے تم کسی جانور کو نہیں مار سکتے جیسے کی ڈون گونزولا اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں جاننا ہے کہ میرے آگے کتنی تیز ہے تو جاؤ اس خرگوش کو پوچھو جاؤ اس جو چیڑیا ہوتی ہے تیتر جیسی اسے بجا کر پوچھو ٹھیک یہاں ترہاں ہماری بات ہوئی تھی اور ڈون گونزولا یہ بھی کہتا ہے ڈونالورا کہ اگر تمہیں جاننا ہے تو آؤ میرے جگہ پر میری روم پر اور وہاں پر تمہیں بہت سارے سور کے سر دیکھاؤں گا جو میرے دیوار اوپر لٹکے ہوئے ہیں اس پر ڈونالورا جواب دیتے ہیں کہ اگر تم میرے گھر پر آؤ اور میرے بیٹروم تمہیں ٹائگر کی یعنی شیر کی خال دیکھاؤں گی تو اس کا کیا مطلب ہوا تو وہ ایکچلی یہ کہنا چاہتی ہے ڈون گونزولا کو کہ وہ اس سے زیادہ بہدور ہے کیونکہ سور کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن کسی شیر کا شکار کرنا بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں تو لازٹ میں ڈون گونزولا ہار جاتا ہے وہ اسے ہر بار کی طرح جو اس کی عادت ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ابھی پڑھنے دو اب بہت ہو چکا پاتچیت تو چلے اس کے آگے دیکھتے کیا ہوا تھا ویلیو سبسائیڈ دیں اب ڈونالورا اسے پوچھ رہے تو ہار مان لی تم نے اگر تم نے ہار مان لیا تو کہہ دو کہ تم نے ہار مان لی ڈون گونزولو بٹ فرسٹ ایشل ٹیک اپینچ آف سنف ٹیکس آؤٹ سنف بوکس بلیو ہاف سم آفورس بوکس ٹو ڈونالورا ڈون گونزولو ایک جنڈل مین ہے جیسے میں نے آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس جنڈل مین قولٹیز ہیں بھلے ہی وہ کافی غصر انسان ہے لیکن اس نے اپنی جنڈل مین قولٹیز بھولی نہیں اب یہ جنڈل مین قولٹیز آپ لوگ دیکھو گے تو آپ کو پہلے ہی پتا چل جائے گی جیسے کہ جب وہ پہلی بار اتنا اتنی لڑائی ہونے کے باوجود ڈون گونزولو ہیٹ کو ہاتھ لگا کر ڈون گونزولو کو یہاں پر ایک عادت تھی سنف لینے کی سنف کیا چیز ہے سنف ایک پاورڈر ٹبا کو ہوتا ہے ایک تمبا کو ہوتا ہے جسے پورے ترک سے پاورڈر کیا جاتا ہے اور پھر اس پاورڈر کو ناک میں کھیچا جاتا ہے ناک سے کھیچ کر اسے ناک میں چڑھا آجاتا جس کی وجہ سے کافی چھیک یں آتی ہیں اور اکثر یہ وہ لوگ اجتماع کرتے ہیں جنہیں کافی سردی ہوتی ہیں ان کے ناک ہمیشہ بند رہتی ہے تو جب وہ چھیک تے ہیں تو اس سے ان کی ناک کلیر ہو جاتی ایسا ان کا ماننا ہے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے تو یہ عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو جیسے کوئی سگریٹ اور کھانا پسند کھتا اسی طرح سنف ہوتی آدت لگ جاتی ہے انسان کو پٹ فرسٹ آئی شل ٹیک آف پینچ آف سنف سب سے پہلے پڑھائی کرنے سے پہلے پاؤڈر ٹبا کو تھا ڈبے میں رکھا گیا تھا تو وہ کیا کرتا ہے ڈون گونزل کو ڈبا دکھا کر کہتا ہے کیا تمہیں بھی چاہیے ہاں اکثر آپ لوگ ہیران ہوں گے کہ عورت کیسے سنف لے سکتی ہے لیکن وہ جو کنٹری ہے سپائنش کنٹری اور جو فورن کنٹری ہوتے ہی رو بین کنٹری وہ پر یہ عام بات ہے کہ عورت بھی نشا کرتی ہے عورت اور مرد کو وہ پر ایک جیسا سوچتے یعنی وہ پر ایک سمان ٹریٹمن دی جاتی ہمہا کے لوگوں کو وہ لوگ کبھی عورت اور مرد میں کبھی بید بھائی وغیرہ نہیں کرتے ڈان لورا if it is good ڈان گنزالو it is of the finest you will like it ڈان لورا کہتی ہاں میں اسے لوں گی ضرور لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اچھی quality ہونا چاہیے اس پر ڈان گنزالو کہتا ہے یہ سب اچھی quality ہے تم ایک پر ٹرائی سے تم با کو لے کر وہ کہتی ہے کہ یہ چیز سے میری دماغ کھل جاتا ہے اور دون گوز لگ ہوتا ہے کہ میرا بھی دماغ کھل جاتا ہے ڈان لورا do you sneeze ڈان گنزالو yes three times ڈان لورا and so do i what a coincidence اب ڈان لورا اسے پوچھ رہی کہ کیا تم اسے لینے کے بعد چھکتے ہو تو ڈان کون سے لگ کہتا ہاں تین بار چھکتا ہوں اور اس پر دونوں لوگ کہتی ہاں میں بھی تین بار چھکتی ہوں اور دونوں ہستے اور مزاگ کرتے ایک دوسرے کے ساتھ اب یہاں پر آپ دیکھو گئے کہ وہ دونوں اپنی لڑائی بھول چکے اور دونوں میں پیچ اپ ہو جاتا ہے دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے تو یہ جو دوستی ہونے کا قارن جو تھا وہ تھا سنف جو کی ایک پاورٹ ٹرمیک ہو ہوتا ہے آفتر ٹیکنگ دا سنف دے آوائیٹ دا سنیز بوت انشیس سنیز آلڈرنیٹلی تھری ٹائمز ایج جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ سنف ہوتا ہے اس سے جب آپ لیتے ہو ناک دوارے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو کافی چھکے آنا شروع جاتی ہے اور لگاتار بینا رکے چھکے آتی ہے تو یہ ایک ایسا منظر بن جاتا ہے یہ سنف کو اپنے ناک میں تو یہ دونوں اتنا چھکتے ہیں کہ دونوں ہسنے شروع کر دیتے اور یہاں پر جو دونوں چھکتے ہیں وہ باری باری چھکتے پہلے ڈان گنزالو چھکے گا پھر ڈان لورا چھکے گی پھر ڈان گنزالو پھر ڈان لورا لگ رہا ہے اور اس پر ڈان لورا کہتے کہ مجھ بھی اچھ لگ رہا ہے اور آس ایجو ہے جو بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہو یہ مطلب بتائیے یہ جو ڈائیلوگ ہوتے وہ صرف وہ ہی جان سکتا ہے صرف اسے ہی وہ ڈائیلوگ پتا ہے جو یہ بول رہا ہے یعنی فرض کرو کوئی ایسا انسان ہے جو ہم جب ہم دل میں کچھ سوچتے ہے تو صرف ہمیں ہی پتا ہوتا ہے ہم کیا سوچ رہے ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ان کو نہیں پتا ہوتا تو صرف اس طرح سے اس پلے میں جو آس 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 ہوتا ہے وہ صرف وہ ہی کیریکٹر سن سکتا ہے یا وہ جو بول رہا آس پاس کے لوگوں کو نہیں پتا تو یہاں پر دون جب کہتے ہے جس مطلب وہ خود سے بات کر رہی ہے یا خود دل میں سوچ رہی ہے تو وہ دون گنزالو کو نہیں پتا تو یہاں پر دون لوگ کہتے ہے کہ اس کے واجہ سے ہم دون وں میں دوستی دوستی ہوئی ہے دون گنزالو you will excuse me if i read aloud read as loud as you please you will not disturb me اب ڈون گنزالو اسے سنف دینے کے بعد دونوں دوست ہو جاتے ہیں اب ڈون گنزالو اسے پوچھ رہا ہے ڈون لوگ کو کیا میں اگر زور سے پڑھو یا زیادہ زور کوئی پروبلم نہیں کیونکہ آپ ڈون گنزالو کوئی دوست بن چکی ہے دیکھو یہاں پر ایک human nature ہے میں آپ کو پتھاتا ہوں جب آپ کسی کو gift دیتے ہو تو وہ انسان میں جسے آپ gift دے رہے ہو اس میں اس کے دل میں آپ کے لئے کافی نرمی پیدا ہو جاتا ہے ایک بار try کر دیکھ لو اگر آپ چاہو تو کسی کو dairy milk ایسے انسان کو dairy milk دے دو جس سے آپ کو دوستی کرنی ہے اور دوسرے دن وہ انسان آپ سے کتنی اچھی طرح اس کے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہے پارٹ ون پارٹ وارٹ 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 چڑھاتی تھی اور ایٹ کا جواب پتر سے دیتی تھی لیکن اب دون لورا کافی نرم دل ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہی کہ جتنا چاہو زور سے بات کرو مجھے دون گونزالو یہ کتاب جو پڑھنے کے لئے مہا پر لائیا تھا اس میں جو لائنز ہیں all love is sad but sad hazardous it is best thing that we know تو یہ جو لائنز لکھی ہے کتاب میں یہ کیمپو مور نام کا ایک انسان ہے جس نے یہ لائنز لکھی ہے آگے جا کر آپ پتا یہ سارے جو گھٹنا دون گونزالو کی تھی وہ پہلے سے ہی پتا تھی دون گونزالو اور ڈان اوڈ 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 کی love story جس اس نے ایک کتاب کی شکل میں لکھا reading the daughters of mothers I once loved kiss me now as they would her graven image those lines I take it are in humor در don gonzالو اور don lora پہ base day don lora laughing I take them so too تو وہ ہسری اور line پر اسے پوری طرح سے یقین ہے اب یہاں پہ دیکھو منظر کیسے change ہو گیا don lora اور don gonzالو پہلے لڑائی کرتے تھے لیکن اب دیکھو گی دون ایک دوسرے کے سب سے اچھے دوست بن چکے ہے ڈان گنزالو there are some beautiful poems in this book here twenty years pass he returns don gonzالو اور تھوڑی بہت lines اس بک سے پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس بک میں بہت سارے poems لکھے گئے ہیں اور ان poem میں سے ایک line ایسی بھی ہے here twenty کے بارے میں لکھا گیا بیس سال بعد جب وہ واپس لوٹتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے ماضی میں لے کر جاؤ پاسٹ میں لے کر جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کہ ڈان گنزالو اور ڈان لورو ایک زمانے میں دونوں lovers تھے کسی کارن سے وہ دونوں پیچھڑ گئے اور پھر سے ایک بڑا پی حالت میں پارک ماں آ کر مل رہے لیکن یہاں پر عمر کے تحقیزے کے وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے آپ کتنی مشقت کرنے پڑ رہے کتاب پڑ کرنے کے لیے آپ کو چسمہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور کتنی تکلیف سے آپ پڑ رہے ہو لیکن اس کے پہلے ڈونال لورا ڈون گونزالو کو چیڑا رہی تھی اس کی آقوں کے لیے کیا کیا رہی تھی وہ مجھے لگا کہ شاید تم ٹیلیسکوپ نکال رہے اپنی جیب سے لیکن اب ڈون لورا ڈون گونزالو کے بارے میں کافی تکلیف سے بولتی ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ تم اس طرح سے جد جہود کر رہے آپ کتاب پڑھنے کے لئے ڈون گونزالو can you read without any ڈون لورا certainly at your age your jesting jesting کا مطلب joke کرنا اب ڈون گونزالو کا ماننا تھا کہ یہ عمر میں لوگوں کو glasses کے بغیر تو پڑھ نہیں پاتے تو وہ ڈون لورا کو پوچھ رہا ہے سوال کر رہا ہے کی کیا تم بینہ جسم کے پڑھ سکتی ہو تو ڈون لورا کہتے ہاں کیوں نہیں اس اس عمر میں کیسے تم پڑھ سکتی ہو تم مزا کر رہی ہو میرے ساتھ میں ڈون لورا پاس می تاب بوک دین ٹیکس بک ری ٹی ڈا آوڈ ٹی ٹی ری 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 ٹی ٹی ری ری ٹی ری 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 ڈون لورا کو یہ ثابت کرنا تھا ڈون گونز لو کو کی اس کی آنکھے کافی تیز ہیں اس عمر میں تو وہ ڈون گونز لو سے کتاب مانگتی ہے اور کہتی کہ مجھے وہ کتاب دی تو میں پڑھ سناتی ہوں تو جب وہ ڈون گونز لو کو کتاب دیتا ہے تو ڈون لورا کتاب پڑھتی ہے 20 years pass he returns and its beholding یہاں پر beholding کا مطلب جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نا اس beholding کہتے یہاں پر کیا یہ ممکن ہے کہ وہ وہ ہی انسان ہے دیکھ یہاں پر یہ جو لائنز یہ آخر میں ڈون لورا اور ڈون گونز ایک دوسری کے لئے استعمال کرتے جب ڈون لورا اور ڈون گونز وہاں سے چلے جانے لگتے ہے پارک سے تب دونوں ایک دوسرے کو کتاب واپس دیتی ہے ڈون لورا کے آنکھ میں ایک فکر جیسا کچھ دکھائی دیتا تھا کہ اس نے وہ لائنز بینا چشمے کے پڑھی لیکن ڈون لورا کو وہ لائنز بائی ہارٹ تھی اس کو لائنز آلیڈی پتا تھی اس نے میمرائز کر لی تھی لائنز تو اس کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی سب سے پہلے بات جب جب ڈون گنز لو یہ دیکھتا ہے کہ ڈون لورا اتنی اچھی طرح سے پڑھ سکتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ سچ میں تمہارے آکھے کافی تیز ہیں اور اس پر ڈون لورا من میں کہتی ہے کہ مجھے سارے لائنز پہلے سی بائی ہارٹ پتہ ہے تو دیکھو یہاں پر کتنے ڈون لورا جھوڑ بول رہی ہے ڈون گنز لو سے ڈون گنز لو آئیم ویری فون آف کود وارس کود وارس کا مطلب ہوتا ہے جو شیر اور شائری کرتے اسے گود اسے وارس کہا جاتا تو ڈون گنز لو ڈون لو سے کہتا ہے کہ مجھے شیر اور شائری کرنے کے بہت پسند ہے پویمز لکھنا بہت پسند ہے وارس فون آئی ایوین کمپوز سم یو یو اور میں میری جوانی میں بہت سارے شیر اور شائری لکی بھی ہے ڈون لورا پوچھتے کی کیا آپ نے اچھے شیر اور شائری کی گوڈ بون اس پر ڈون گنز لگتا کہ ہاں ہر تیرے کی شیر اور شائری میں نے کی ہے ایو 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 فرن سی سی را سوری را بی وی ایو ایو میت ایو فرس میت زوری را ای ایمیریکا ایمیریکا وائی سپہلے ایمیریکا میں میں نے زوری را کو ملا تھا تو ایس پران سی را زوری را بی وائی ای 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 فرس میڈ ای فرس میڈ زوری را ای 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 جو نام ہے آپ کو یاد رکھ رکھنے ہوں گے ایک ماں کے لیے شاید یہ آ سکتا ایک ایمیریکا جا کر واپس آتا ہے تو لوگ اسے بہت ہی عزت کی نظر سے دیکھتے ہے جیسے کہ اس نے کچھ بڑا ہی کام کر لیا ابھی بھی کوئی جانا چاہتا ہو ایمیریکا تو ممکن نہیں ڈون گونزیلو سیورل ٹائمز دی فرس ٹائم آئی 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 six years old you must have gone with kolumbus in one of his car will ڈون گونزیلو ڈون آئی سے کہتا ہے کہ اب یہاں پر وہ تھوڑا سا شو آف کر رہا ہے بڑا ہی مار رہا ہے کہتا ہے کہ پہلی بار جب میں امریکا گیا تھا تو میں زور اللہ کو ملنے کی لے گیا تھا اور میں اس کے بعد بہت دفعہ امریکہ جا چکا ہوں سب سے پہلے پہلی بار جب میں امریکہ گیا تھا تو میں چھ سال کا تھا تو اس پر ڈونالورو کہتے ہیں کہ شاید تم کولمبس کے ساتھ امریکہ گئے ہوں گے تو یہاں پر ڈونالورو کا کہنا یہ ہے کہ ڈون گونزائلو کافی بڑا ہے کولمبس کی جو ہسٹری تھی وہ کافی لیٹ ہسٹری تھی کافی پرانی ہسٹری تھی تو وہ کولمبس کو اور ڈون گونزائلو کو کمپیر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید تم کولمبس کے زمانے میں گئے ہوں گے ڈون گونزائلو لافنگ اس پر ڈون گونزائلو ہستا ہے لیکن اگر وہ پرانا ڈون گونزائلو ہوتا تو شاید وہ کچھ اور کہتا not quite as bad as that i am old پھر وہ ڈون گونزائلو ڈونالورو کو کہتا ہے کہ اتنا بھی بڑا نہیں ہوں میں جتنا تم سمجھ رہے ہوں مجھے i admit but i did not know fordynand and isabella isabella اور fordynand بھی اس زمانے کے بہت پرانے لوگ ہوا کرتے تھے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں بڑا میں مانتا ہوں لیکن میں اتنا بھی بڑا نہیں ہوں کہ میں fordynand اور isabella کو جانتا ہوں they were they both laugh i was also a great friend of campomore i met him in valentia i am a native of that city آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ campomore کا دوست ہے اور اسے وہ valentia نام کے ایک شہر میں ملا تھا جہاں کا وہ باشندہ ہے اور جہاں سے وہ بیلونگ کرتا ہے valentia کو play کے starting میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونالورا اور ڈون گونزالو یہ کہیں اور رہا کرتے تھے کسی کارن سے انہیں madrid میں آنا پڑا وہ جو park ہے وہ madrid میں ہے ٹھیک ہے تو چلی آکھیں بڑھتے ہیں ڈونالورا you are ڈونالورا اس پر حیران ہو جاتی ہے جب ڈون گونزالو کہتا ہے کہ وہ valentia نام کی ایک شہر سے اس کا تعلق ہے تو وہ اسے پوچھتی کی کیا تم سچ میں valentia نام کی ایک شہر سے کیا تم سچ میں valentia سے تعلق رکھتے ہو تو ڈونالورا ڈون گونزالو کہتا ہے کہ میں وہاں پر پلا بڑھا اور میں نے میرے جوانی وہاں پر بتائی ہے کیا تم کبھی اس شہر میں گئی ہو valentia میں ڈونالورا yes not far from valentia there is a villa that if still there should return memories of me villa ایک بہت بڑا بنگلو ہوتا ہے جسے ڈونالورا کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جہاں تک میری میری یاداش مجھے سپورٹ کرتی ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ valentia میں ایک بنگلو تھا اور وہ بنگلو ہمیشہ اورنجز اور لیمن کی جو پیڑ ہوتے تھے اس سے گھرا ہوا رہتا تھا سمودر سے کافی نزدیک تھا اور وہ اس بنگلو کا نام تھا میرے سیلا شوٹ ریٹن میموریز آف می آئی سپینڈ سیزنز دے میں نے وہاں پر بہت سارے موسم گزارے ہیں اس کا مطلب ڈانل اوراں وہاں پر کافی عرصہ سے وہاں رہا کرتی تھی it was many years ago it was near the sea hidden away among lemon and orange trees they call it let me see what did they call it میرے سیلا اب ڈانل اوراں یہ نہیں کہتی کہ وہ جو بنگلو تھا اس بنگلو میں رہا کرتی تھی اور یہ سارے چیزیں میں آکے آپ لوگ سے اب ڈسکس کروں گا جب جیسے جیسے ہم لیسن میں آگے بڑھیں گے تو وہ کہتی کہ مجھے ویلین شیہ سے کچھ یاد آ رہا ہے ایک بنگلو جس کا نام تو میرے سیلا اس پر ڈان گونزالو کافی حیران ہو جاتا ہے اور وہ میری سیلا یہ نام سن کر کافی سوچ میں پڑ جاتا ہے ڈانل اورا میری سیلا is that name familiar to you اب ڈانل اورا ڈان گونزالو کو پوچھ رہی ہے یہ میری سیلا نام جو ہے کیا تمہیں اس سے کوئی تعلق ہے کیا تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے اس پر ڈان گونزالو کہتا ہے کہ ہاں yes very familiar مجھے یہ میری سیلا کافی اچھی طرح سے پتا ہے if my memory serves me right for we forget as we grow old تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جہاں تک میرا ماننا ہے اور میری یاد آش مجھے سپورٹ کر رہی ہے تو مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ اس میری سیلا جو بنگلو ہے اس بنگلو میں ایک عورت رہا کر دی تھی اور اس وہ جو عورت تھی وہ کافی خوبصورت تھی اور وہ کہتا ہے کہ اس بنگلو میں ایک عورت رہا کر دی سب سے خوبصورت اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت عورت اس کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی لیکنی سی what was her name لورا 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 لورنٹ اور اب وہ یاد کرنے کے کوشش کر رہا ہے وہ نام اور وہ کہتا ہے کہ لورا لورنٹ وہ عورت تھی جو وہاں رہا کر دی تھی اس بنگلے میں میری سیلا نام کے بنگلے میں جب دون گونزائلو جب یہ کہتا ہے تو دون لورا حیران ہو جاتی ہے اور وہ پستی ہے لورا لورنٹ دراصل جو لورا لورنٹ ہے وہ دون لورا کا ہی نام ہے چلیے پھر آگے بڑھتے یہاں پر میں پارٹ فور اینڈ کرتا ہوں امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا پارٹ فائیو میں جلد سے جلد اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا تب تک کے لئے آپ لوگ میرے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ سے اپنے فرینز کے ساتھ میں شیئر کیجئے اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تینکیو بیلے مچ